اسلام علیکم اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے ہمارے گھر کے برابر میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی جن کی اولاد نہیں تھی اور شہر نے دوسری شادی کرنے کے بعد انہیں بے سہارا چھوڑ دیا تھا امی انہیں آنٹی اور ہم نانو جی کہتے تھے وہ تین بڑھ سے اس گھر میں تنہاں رہتی تھی یہ ان کے والد کا گھر تھا نانو سریہ جوانی میں ملازمت کرتی تھی پھر ریٹائر ہو گئی تو پینشن کی رقم سے گزارہ کرنے لگی ان کے بہت کم رشتے دار تھے جو کبھی کبار ملنے آ جاتے ورنہ یہ اکیلی اپنے زندگی کی کشتی کھینچنے پر مجبور تھی ہم تین بہنیں تھی والد ایک نہگانی حادثے میں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے والدہ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا بہت مشکلات چھیلی مگر ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے جب ہماری امی کے سر سے سوہا کی چادر اتری وہ بہت پریشان ہوئی انہوں نے میری ماں کو سہارا دیا اور دکھ باٹنے کے لیے ٹافیاں اور چوکلیٹ لے کر آئیں اور امی کا گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی نانو سریاں سے میری ماں کو بہت سہارا ملا وہ جب سکول پڑھانے جاتی اگر ہم میں سے کوئی بچہ بیمار ہوتا تو امی بیمار بچے کو نانو جی کے گھر چھوڑ جاتی وہ ہماری بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرتی اکثر بیماری میں ہمیں وہی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تھی سچ کہوں تو اگر نانو سریاں کا گھر پڑوس میں نہ ہوتا میری امی کو اکیلے زندگی کے مشکلات سے مقابلہ کرنا بہت دشوار ہو جاتا وہ امی کا سہارا اور امی نانو جی کا سہارا بن گئی تھی وقت گزرتا رہا امی عمر سیدہ ہم جوان اور نانو سریاں بڑی ہوتی گئی میری دونوں بڑی بہنوں نے تعلیم مکمل کر لی اور امی کی کوششوں سے وہ اپنے گھروں کی ہو گئی انم اور اکرا کی شادی کے بعد امی بیمار پڑ گئی میں زیادہ ان کے قریب رہنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ وہ انم کے لیے اداس نہ ہوں میری دو بہنوں کی شادیاں دو سگے بھائیوں سے ہوئی جو اپنے خاوندوں کے ہمراہ بیرونے ملک چلی گئی ہمارا مکان کافی بڑا تھا اور ہم ماں بیٹی اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے تھے اس وجہ سے بھی امی جان کا جی گھبراتا تھا تب ہی وہ اب نانو سریاں سے کہتی تھی کہ اپنا گھر قرائے پر اٹھا دیجئے اور آپ ہمارے پاس آ کر رہیے پہلے تو وہ نہ مانتی تھی پھر انہوں نے میری ماں کی تجویز مان کر اپنا گھر قرائے پر دے دیا اور اپنا سامان ہمارے گھر کے ایک پوشن میں منتقل کر دیا ان کا سامان مختصر تھا امی نے انہیں دو کمرے دے دیئے ایک کمرے کو انہوں نے اپنا پیٹ جروم بنا لیا اور دوسرے میں سوفے ڈال دیئے کہ اگر ان کا کوئی مہمان یا رشتہ دار آئے تو وہ انہیں وہاں بٹھا سکے کھانا وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتی تھی لہٰذا ڈائنگ ٹیبل اور کرسیاں اپنے قرائے دار کو استعمال کے لیے دے دی ان کے آجانے سے ہمیں بہت سکون ملا کیونکہ وہ ایک اچھی خاتون تھی ان کے ہوتے ہوئے ڈر نہ لگتا تھا یوں بھی ایک سے دو اور دو سے تین بھلے ہوتے ہیں امی سے ملنے صرف ان کی وہ سہلیاں آتی تھی جو ان کے ساتھ گول میں پڑھا چکی تھی پاس پڑوس میں ہمارا زیادہ آنا جانا نہیں تھا رہ گئے رشتہ دار تو امی ابو کی شادی پسند کی تھی تو دونوں کے رشتہ داروں نے ان سے کتا تعلق رکھا تب ہی ہم دھدیال اور ننیال سے محروم تھے والد صاحب نے ورسے میں کچھ جائدات چھوڑی تھی شروع میں امی کو علم نہ تھا لیکن ایک روز والد کے ایک کزن آئے اور انہوں نے کچھ کاغذات میری ماں کے سپرد کر کے کہا کہ یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی امانت ہے جو آپ کے شہر نے میرے پاس رکھوائی تھی یہ صاحب وکیل تھے بعد میں انہوں نے امی کا کافی ساتھ دیا والد صاحب کی جائدات میں سے ہمارا حصہ امی کو مل گیا یہ وہ دن تھے جب امی کی صحت جواب دے رہی تھی انہوں نے میری بہنوں کا حصہ انہیں دے دیا اور میرا حصہ آنٹی سوریہ کے حوالے کر کے کہا کہ تم میری اس بیٹی کی سر پرست ہو میرے بعد اس کی حفاظت اور پاسداری کرنی ہے کیونکہ اس کی بہنیں تو صرف ایک ماہ کے لیے پاکستان آئیں تھی جانے پھر کہ وہ آئیں ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ امی کو ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ انہیں کینسر ہے کافی دنوں تک انہوں نے مجھ سے یہ بات اشیدہ رکھی چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی کر دے تاکہ میں ایک محفوظ گھر میں چلی جاؤں ایسا نہ ہو کہ میں ماں کی بیماری کا سن کر شادی سے انکار کر دوں وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا مجھے پتا چل گیا کہ امی کو کینسر ہے کیونکہ ایک روز آنٹی سوریہ کی بجائے میں ان کے ساتھ ہسپتال چلی گئی اور وہاں ایک نرس نے مجھے بتا دیا کہ تمہاری ماں کینسر کی مریضہ ہے اس حقیقت کو جان کر مجھے کس قدر صدمہ ہوا بتا نہیں سکتی ایسا لگا جیسے مجھ پر بجلی گر پڑی ہو بڑی مشکل سے زبط کر کے گھر تک پہنچی اور آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تب ہی نانو میری آواز سن کر دوڑی ہوئی آئی اور مجھے گلے لگا کر تسلی دی اس واقعی سے ایک ماہ قبل وہی میرے لیے ایک اچھا رشتہ لائی تھی اور اب وہ لوگ منگنی کے لیے تاریخ لینے آ رہے تھے رشتہ پکا کرنے سے قبل لڑکا اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ہمارے گھر بھی آیا انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے بہانے سے وہاں بلوا لیا تاکہ میں لڑکے کو اور لڑکا مجھے دیکھ لے لڑکے کا نام اقبال تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا پڑھا لکھا خوبرو اور محوزب خاندان بھی تہذیب یافتہ تھا امی کو یہ لوگ پسند آئے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی میں آپ کی مرضی پر راضی ہوں یوں اقبال کے گھر والوں سے رشتے کی بات تیہ ہو گئی میں اس رشتے پر بہت خوش تھی البتہ یہ سوچ کر جی گھبراتا تھا کہ میری ماں بیمار ہے اور کسی طرح بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ مزید کمزور ہوتی جا رہی ہیں انہیں اس حال میں چھوڑ کر کیسے پیا گھر صداروں گی یہ معلوم نہ تھا کہ میری ماں محض بیمار نہیں ہیں بلکہ کینسر کی مریضہ ہیں اور اب وہ کچھ عرصے کی مہمان ہیں مجھے نانو سے گلا تھا کہ انہوں نے بھی مجھے یہ بات نہیں بتائی حالانکہ وہ ہمیشہ امی کے ساتھ ہسپتال جاتی تھی لیکن ان کا بھی کیا قصور خود امی نے انہیں قسم دی تھی کہ تانیہ کو مت بتانا ورنہ یہ کہیں شادی سے انکار نہ کر دے اور وہی ہوا جب اقبال کی والدہ منگنی کی رسم کے لیے تاریخ لینے آئی تو میں نے امی کو صاف منع کر دیا کہ میں ہرگز منگنی کرنے والی نہیں آپ بیمار ہیں اور ان لوگوں کو شادی کی پڑی ہے میں آپ کو اس حال میں تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی امہ بولی بیٹی میری خوشی کے لیے منگنی ہو لینے دو شادی تب ہی کروں گی جب تمہاری مرسی ہوگی تمہاری منگنی سے جو سکون مجھے ملے گا سچ کہتی ہوں اس خوشی سے میری زندگی کے دن بھڑ جائیں گے اور میں پھر جی اٹھوں گی اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے اسی لیے منگنی کا بندھن جلد بھاند لیتے ہیں ماں کو حسرت بھرے لہجے میں ایسا کہتے سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے ان کی خوشی کی خاطر سر جھکا دیا یوں میری منگنی اقبال سے ہو گئی منگنی کو ابھی تھوڑے دن گزرے تھے کہ امی کی حالت زیادہ خراب رہنے لگی اقبال ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے بہانے سے فون کرتا تو امی کہتی میں زیادہ بات نہیں کر سکتی میرا سانس پھول جاتا ہے تم بات کر لو دراصل وہ چاہتی تھی کہ میں اقبال سے بات کرو تاکہ میری اس کے ساتھ ذہنی ہم آنگی ہو جائے اور میں جلد شادی پر رضا مند ہو جاؤں یا وہ مجھے رضا مند کر لے وہ کہتا کہ تانیا اگر ہماری جلد شادی ہو جائے گی تو یہ تمہاری والدہ کے حق میں اچھا رہے گا ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے انہیں میری صورت میں ایک بیٹا مل جائے گا میں بلا روک ٹوک تمہارے گھر آ سکوں گا اور تمہاری ماں کی خدمت کر پاؤں گا انہیں ڈاکٹر کے پاس لانے لے جانے میں جو دکت تمہیں پیش آتی ہے وہ نہیں رہے گی ہم دونوں مل کر ان کی دیکھ بھال کریں گے مجھے اقبال کی باتوں کا اعتبار تھا مگر جانتی تھی کہ شادی ہو جانے کے بعد مجھے تمام وقت ماں کے پاس کوئی نہیں رہنے دے گا میں ان سے دور ہو گئی تو پھر کون دن رات ان کی دیکھ بھال کرے گا نانو بھوڑی تھی وہ دن میں امی کو سنبھالتی تب ہی رات کو نہیں جاک سکتی تھی اور ان دنوں میری ماں کو اتنی تکلیف تھی کہ رات رات بھر جاکتی اور کراتی تھی اس حالت میں وہ کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں جلد از جلد تو دلہن بن جائے اور اپنے گھر کی ہو جائے تو میں سکون سے مر سکوں میں کہتی امی میں ہی تو آپ کو اٹھاتی بٹھاتی ہوں واش روم پکڑ کر لے جاتی ہوں آپ کے کپڑے تبدیل کرتی ہوں نہلاتی دھولاتی ہوں دوا کھلاتی ہوں کھانا بنا کر اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں ذرا سوچئے کیا ایک منٹ بھی آپ میرے بغیر رہ سکتی ہیں کون میرے بعد آپ کو دیکھے گا اکرا اور انم اپنے خاویندوں کے ساتھ بیرونے ملک جا چکی ہیں میری شادی کر کے آپ مجھے میرے گھر بھیج دیں گی پھر کیسے رہ پائیں گی ایسی حالت میں ماں اس حقیقت کو سننا نہیں چاہتی تھی سو میری باتوں پر آنکھیں بند کر لیتی تھی کہتی تھی تانیاں تو کیوں فکر کرتی ہے تو فکر مت کر میرا اللہ مالک ہے تو صرف اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ مجھے تو یہ سوچ کر ہی وحشت ہوتی ہے کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا تو اس گھر میں اکیلی کیسے رہ پائے گی اگر کسی کو علم ہو گیا کہ تیرے نام جائداد ہے تو اور بھی تیری جان کے دشمن پیدا ہو جائیں گے کاغذات امی نے نانو کے پاس رکھوا دیئے تھے اور کہتی تھی کہ تُو بہت سیدھی سادھی ہے کوئی بھی تُو سے یہ سب ہتھیا لے گا نانو پھر جہاندیدہ اور سمجھدار ہیں بے شک نانو جہاندیدہ اور سمجھدار تھی مگر وہ تھی تو بڑی ان کی حیات کا کیا بھروسہ تھا امی کو خوف تھا ان کے بات میرا کیا ہوگا اس لیے وہ میری شادی جلد از جلد کر دینا چاہتی تھی بالآخر انہوں نے اقبال کی والدہ کو بلا کر بات کی میں کینسر کے آخری درجے میں ہوں جن ماں کی مہمان ہوں آپ میری بیٹی کو جلد از جلد بہو بنا لے تو بہتر ہے میں نے شرط رکھتی اس شرط پر دلہن بنوں گی کہ جب تک ماں زندہ ہے میں اور اقبال ان کے پاس رہیں گے ان کی ماں بولی یہ شرط مجھے منظور نہیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں مگر دنیا مجھے کیا کہے گی کہ شادی کر کے بہو لانے کی بجائے اکلوتا بیٹا ان کو دے آئیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تانیہ روزانہ دن میں یہاں آ جائے اور رات کو اپنے گھر لوٹ آئے اقبال کو میں مستقل یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی میں نے اپنی ہونے والی ساتھ سے کہا یہ مجھے منظور نہیں میری ماں کی حالت ایسی ہے کہ میں لمحہ بھر کا انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی میرے انکار پر اقبال کی امی کا مو بن گیا اور وہ رنجیدہ ہو کر چلی گئی امی کسی طور نہیں چاہتی تھی کہ اقبال سے بنا بنایا رشتہ ٹوٹ جائے مگر میں بھی حقیقت سے آنکھیں نہیں چورا سکتی تھی جب ماں نے بیوگی میں درات دن ایک کر کے مہنت مشرکت کر کے ہمیں پروان چڑھایا تھا کیسے انہیں قریب المرگ دنوں میں چھوڑ کر خوشیوں کے سفر پر روانہ ہو جاتی یوں میری شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑا اقبال نے مجھے فون کیا تانیا تم فیلحال میری امی کی بات مان لو جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا تب میں نے کہا کہ اچھا سوچ کر جواب دوں گی ایک دن اقبال نانو سے ملنے آیا انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس کے گھر اس کی والدہ سے ملنے جائیں گے ہمیں یہ علم نہ تھا کہ نانو کیا کر رہی ہیں اپنی دانست میں وہ میرا بھلا کر رہی تھی مگر برا ہو گیا یوں کہ انہوں نے جا کر اقبال کی ماں کو بتایا کہ لڑکی کے نام کافی پیسے بینک میں جمع ہیں جو اس کے مرہوم باپ کی وراثت کی وجہ سے ملا ہے اور یہ مکان بھی جس میں ماں بیٹی رہتی ہیں تانیا کی ماں بیٹی کے نام کر جائے گی کیونکہ دوسری دونوں لڑکیاں امیر گھروں میں گئی ہیں وہ اس گھر میں سے حصہ نہیں لیں گی مکان کافی مالیت کا تھا اقبال کی ماں لالچ میں آ گئی اور اس نے رشتہ توڑنے کی بجائے محولت دے دی اس بات کے ایک ماہ بعد امی جان وفات پا گئی اور میرے دل کی دنیا اندھیر کر گئی کچھ دنوں تک تو اپنا ہوش نہ رہا نانو ہی سب کچھ سنبھالتی رہی بہنوں کو بھی اطلاع کر دی امید تھی وہ آئیں گی تو مجھے گھلے لگا کر تسلی دیں گی اور نانو کا خیال تھا کہ وہ آ جائیں اور میری شادی اقبال سے کر جائیں چھے ماہ بعد انم اور اکرا آ گئی مگر مجھے تسلی دینے کی بجائے انہوں نے نانو سے کہا کہ وہ اس گھر سے اپنا حصہ لینے آئی ہیں نانو نے بتایا کہ تمہاری ماں نے وسیعت کی تھی کہ یہ گھر میری چھوٹی بیٹی کے نام کر دیا جائے میری بہنوں نے کہا کہ ہم کسی وسیعت کو نہیں جانتی ہمارے شہروں کا یہی تقاضی ہے کہ مکان میں سے اپنا حصہ لو جب میں نے سنا مجھے صدمہ ہوا لیکن میں نے نانو کو سمجھایا کہ آپ امی کی وسیعت کو رہنے دیجئے جو ان کا حصہ بنتا ہے یہ لے لیں تاکہ بہنوں کا پیار بھرا رشتہ ختم نہ ہو جائے میں خوشی سے حصہ انہیں دینے کو تیار ہوں میں نے اپنی بہنوں کو راضی کیا اور وہ مکان بیچ کر چلی گئی رکم نانو نے میری نام جمع کر دی کہ تم پلات خرید کر کبھی ٹھکانہ بنوا لینا فی الحال میرے گھر میں چلو جب میں نانو کی گھر شیفٹ ہو گئی تو انہوں نے اقبال کی امی کو بلوار کر ساری بات بتائی اور کہا کہ اس نے مکان بہنوں کو دے دیا ہے وہ بولی تم تو کہتی تھی کہ سارا مکان اسی لڑکی کا ہے ہاں تھا مگر جھگڑا نہیں چاہتی تھی تو بہنوں کو دے دیا ہے یہ سن کر وہ خاتن بولی تو مجھے تم نے دھوکا دیا اب رکھو اس لڑکی کو اپنے پاس مجھے ایسی بہن نہیں چاہیے میرے اقبال کے لیے لڑکیاں بہت ہیں اور وہ منگنی ختم کرنے کا اعلان کر کے چلی گئی مجھے کتی افسوس نہ ہوا مگر نانو کو بہت افسوس ہوا کیونکہ اقبال خود ایک سلجہ ہوا اور اچھا لڑکا تھا وہ لالچی بھی نہیں تھا میں نے جا کر اسے بتا دیا کہ وہ کیوں رشتہ ختم کرائی ہیں اقبال نے کچھ دنوں بعد نانو کو فون کیا اور کہا کہ وہ اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے بے شک وہ مکان سے محروم ہو گئی ہے پھر بھی اسے قبول ہے اقبال کے ماں باپ رازی نہ تھے اس نے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ نانو کے گھر آ کر مجھ سے نکاح کیا میری شادی میں صرف نانو جی کے چند جانے والے شریک ہو سکے جبکہ اقبال کی طرف سے اس کے کچھ دوست اور ان کے گھر والے آئے تھے شادی کے بعد نانو نے میری رقم جو بینک میں تھی وہ میرے حوالے کر کے کہا کہ پلات خرید کر گھر بنوالو اقبال نے بھی حصہ ڈالا اور ہم دونوں نے مل کر محبت کا وہ گھر تعمیر کر لیا جو ہماری لیے کسی تاج محل سے کم نہیں تھا اقبال کو کھو کر اس کے والدین پچھتائے اور جب ہمارا آشیانہ تعمیر ہو گیا اور ہم نانو کے گھر سے وہاں شیفٹ ہو گئے تو وہ ہمیں منانے آئے ہم بھلا کیوں نہ ان کا استقبال کرتے آخر کو وہ ہمارے والدین تھے اور والدین جیسے بھی ہوں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا آج میں سسرال میں ہوں اور خوش ہوں کہ مجھے اقبال جیسا جیون ساتھی ملا ہے مجھے ان پر اور انہیں مجھ پر اعتبار ہے اور یہی اعتبار ہماری محبت اور خوشیوں کی اساس ہے آج نانو اور امی جان دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں اے کاش وہ حیات ہوتی اور میری خوشیوں بھر زندگی کو دیکھتی تاہم مجھے یقین ہے کہ ان کی روحیں ہمیں خوش و خورم دیکھ کر ضرور خوش ہوتی ہوں گی